اگر آپ ویکسینیشن نہیں ہوئی بھی آپ کی تو برائے مرمانی اس عید کی چھٹیوں کے اندر آپ یہ تفریح مقامات کی طرف مجھ جائیں اور اگر آپ جائیں گے تو ہدایات ہیں سارے عملے کو کہ پھر آپ کو روکا جائے گا آپ ویسے ہی ایک زہمت سے گزریں گے اب اس کا نکلنے کا طریقہ ساری دنیا نے جس کو اپنایا ہے اور اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چند ممالک اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں وہ ہے ویکسینیشن ویکسینیشن کے اندر پاکستان میں ابھی تک دو کروڑ اکیس لاکھ ویکسین لگائی جا چکی ہیں جس میں جو ایک کروڑ ستتر لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے جس میں سے باسٹھ لاکھ کو دونوں ڈوزز کی لگ چکی ہیں یعنی وہ پوری طریقے سے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چار دنوں سے متواتر ہمارے ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد جو ہے وہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہے اور جو کہ ابھی تک کی سب سے زیادہ سطح ہے لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے ہم نے جو اپنے لیے ویکسین کا بندبست کیا ہے ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ روزانہ ویکسین لگانے کیلئے ہم نے اس کی دستیابی کر لی ہے اور آپ کو میں پرزور اپیل کرنا کہ آپ جو ہے یہ ویکسین ضرور لگوائیں اچھا عمومی طور پہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین لگوانا جو ہے دنیا میں سارے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب کی رائے یہ ہے کہ ویکسین لگائی جائے لیکن ہم نے تجزیہ کیا کہ پاکستان میں بھی تو آپ جیسے میں نے بتایا کہ دو کروڑ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور ایک کروڑ ستتر لاکھ لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے تو ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ جن لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگی ہے اور جن کو نہیں لگی تو ان کو یہ کرونا ہونے کے ان کے جو خطرہ ہے اس میں کیا کوئی فرق نظر آ رہا ہے ہمیں یا نہیں نظر آ رہا تو اگلی سکرین پہ اگر آپ وہ سلائیڈ لگائیں ویکسین والی سلائیڈ لگا دیں یہ والی سلائیڈ اب آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں اور میری بات کو اگر آپ غور سے سنیں اس وقت پاکستان میں اٹھارہ سال یہ اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ساڑھے بارہ کروڑ لوگ اس وقت موجود ہیں تین فروری سے جب سے یہ ویکسین لگنی شروع ہوئی ابھی تک جو ہے وہ چار لاکھ نو ہزار کیسز ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ چار لاکھ نو ہزار کیسز جو ہیں وہ صفر اشاریہ تین فیصد بنتا ہے اس آبادی کا جو اٹھارہ سال یہ اس سے زیادہ ہے جن لوگوں نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی بھی تھی اسی عرصے کے اندر ان میں نو ہزار نو سو سترہ کیسز ہمارے سامنے آئے اور یہ صرف صفر اشاریہ صفر آٹھ فیصد بنتا ہے اور آپ اگر سامنے سے یہ کیامرہ کے پیچھے جو آپ پیچھے ذرا ہو جائیں ہاں ہم نے اور یہ جو کیسز ہیں جہاں پہ جن لوگوں نے مکمل طور پہ ویکسینیشن کروائی بھی تھی یہ پہلی جولائی تک کا ڈیٹا ہے تو اس وقت تک تیتالیس لاکھ لوگ تھے جن کی کوئی ہوئی بھی تھی اور وہ تقریبا ساڑھے پانچ ہزار کیسز ہمارے بنتے ہیں جن کی یہ ویکسینیشن ہوئی بھی تھی اور یہ صفر اشاریہ صفر چار فیصد بنتا ہے اب فرق اس کا ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی بھی تھی تو یہ تین فروری سے ایک جولائی تک کا جو عرصہ تھا اس کے اندر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اس عرصے کے اندر ہر تین سو تیتیس پاکستانیوں میں سے یہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر رکھنے والے پاکستانیوں میں ہر تین سو تیتیس پاکستانی میں سے ایک کو کرونا ہوا لیکن اگر آپ نے ایک بھی ویکسین کی ڈوز لگائی بھی تھی تو بارہ سو پچاس لوگوں میں سے صرف ایک کو کرونا لگائی تین سو تیتیس میں سے ایک کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی بھی تھی اور بارہ سو پچاس میں سے ایک کو جس نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی بھی تھی اور ڈھائی ہزار میں سے ایک کو جنہوں نے دونوں ڈوز لگائی نہیں تھی یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز ہوتی صرف ایک ڈوز ہے جو کینسائنو ہے یا پاک پیک ہے تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی بھی ان کو سات گناہ زیادہ خطرہ ہے ویکسین کرانے کا یہ پانچ دس سات آٹھ فیصد کا فرق نہیں ہے سات گناہ سے زیادہ بلکہ ساڑھے سات گناہ کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوالی ہیں بنیزبت ان کے جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی بھی